اور حضور علیہ السلام کے اہد مبارک میں رہنے والوں کا ماظر اللہ جن کے بارے میں بدگمانی ذہنوں میں آئے یا ڈالی جائے یا وصف سے اندازی کی جائے ان ساروں کو شامل کر کے بات کر رہا ہوں قرآن کے پیمانے سے کیسے ریفرنشیئٹ کیا جائے صدق و اخلاص ایمان میں اور ماظر اللہ منافقت نفاق قرآن مجید نے منافقین کی پہچان بھی بیان کر دی اور سچے مومنین صحابہ کرام کی بھی بیان کر دی سورہ توبہ آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 96 کا مضمون ہے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں مگر جس تفسیر سے کوٹ کر رہا ہوں وہ تفسیر المیزان ہے آیت اللہ تبا تباہی کی یاد رکھیں اس کا صفحہ 357 اور جز تاسے جلد نو وریوم نائن پیج 357 منافقین کی پہچان بیان کر دی قرآن مجید نے کہا منافق وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں یا تو شریک نہیں ہوتے تھے یا جہاد میں جانے سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تراش کر کے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے یا بامر مجبوری ساتھ جاتے میدان جنگ کے لیے تو برے دل کے ساتھ جاتے اور جہاد کرتے نہیں تھے وصفصہ اندازیاں کرتے اور باقی جہاد کرنے والے صحابہ کو ان لوگوں کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتے اس جہاد کو قرآن مجید نے پیمانہ بنایا ہے فرق کرنے کا صحابہ کرام میں اور منافقین میں یہ قرآن کا پیمانہ ہے ارشاد فرماتا ہے قرآن فَسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدَا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَدِیْتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَقْعُدُومَ الْخَالِفِينَ فرمایا منافق وہ لوگ ہیں جو آپ سے بہانے بنا کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ کہیں جہاد پر نہ جانا پڑے ہمارا بچے بیمار ہیں ہمارے گھر یہ ہے کربار میں پرابلم ہے صحت ٹھیک نہیں ہے ٹانگ کو چوٹ آگئی ہے فلا مسئلہ آگیا ہے بہانے تلاش کرتے ہیں رہ جائیں تاکہ جہاد میں نہ جائیں تو فرمایا مرے محبوب ان سے کہہ دو لن تخرجو ما ای آبدا خبردار میرے ساتھ کبھی جہاد پر نہ نکلا کرو جاؤ بیٹھو گھر وَلَن تُقَاتِلُوا مَا ای آدُوَّا اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کبھی نہ نکلنا میرے ساتھ اور نہ کبھی جہاد کرنا تم شروع سے ہی گھر بیٹھ جانے پر راضی ہو گئے لفظ سنیے قرآن کے اِنَّكُمْ رَدِیْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةِ تم شروع سے ہی پہلی مرتبہ ہی گھروں میں بیٹھ جانے پر راضی ہوئے تمہیں جہاد پر نکلنا گوارہ ہی نہیں تھا فَقْعُدُو مَا الْخَالِفِينَ بیٹھ جاؤ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ یہ قرآنِ مجید نے آیت اتاری پیمانہ دیا اب اس پیمانے پرک لو کون آیا ان خلفاءِ راشدین میں سے یا صحابہِ کبار میں سے کوئی ایک شخص ہے جس نے آقا علیہ السلام سے جہاد کے لیے سے بچنے کی کبھی ایک بار بھی اجازت مانگی ہے قرآن کا پیمانہ ہے بھئی منگڑت کس سے چھوڑ دیجئے خدا کے لیے یہ منگڑت روایات یہ افسانِ عباطیل دفع کر دیں ہر بات کا فیصلہ قرآن سے کریں قرآن پر سب کا ایمان ہے ان میں سے کسی ایک کا بتا دیں کبھی مولا علی شیر خدا نے اجازت مانگی اور میں جہاد پہ نہیں جاتا کبھی سیدنا عثمانِ غنی نے جہاد پہ جانے سے انکار کیا ہو بہانہ تراشا ہو کبھی سیدنا فاروقِ عاظم نے تراشا ہو کبھی سیدنا صدیقِ اکبر نے تراشا ہو یہ تو چاروں صحابہ خلفاءِ راشدین اور پھر جگملا صحابہِ اکیبار تین سو تیرہ بدری لے لیں پہلی جنگ ہی بدر کی تھی پہلی جنگ ان بدری صحابہ میں پہلی جنگ غزوہِ بدر کی جہاں پہلا مقابلہ تھا اور بے سر عثمانی کے عالم میں تھا ان چاروں میں کوئی ایک گھر بیٹھا سارے صفحے اول پہ میدانِ جہاد میں تھے تو قرآن کے پیمانے سے کس طرح ان کو مازاللہ کوئی منافقین کے زمرے میں چامل کر سکتا ہے وہ قرآن کا تقزیب کرنے والا ہوگا غزوہِ احد آگئی ان میں سے کوئی ایک بیٹھا پیچھے غزوہِ خندق آگئی ان میں سے کوئی ایک پیچھے تھا ہدہبیہ کا مقام آگیا ان میں سے کوئی ایک پیچھے رہا فتح مکہ کے لیے بڑے کوئی ایک پیچھے رہا غزوہ ہنین ہوا کوئی ایک پیچھے رہا ہوازن کے غزوے ہوئے کوئی ایک پیچھے رہا سوائے صرف دو موقع آئے جن میں آقا علیہ السلام نے حکم دے کر ایک موقع پر سیدنا مولا علی شریف خدا کو روکا غزوہِ تبوگ تھا پیچھے رہے اہل خانہ اہل بیت کا خواتین کا خیال رکھے چونکہ بنو قریضہ بنو نظیر اور یہود سادشیں کرتے تھے ایسا نہ ہم سارے چلے جائیں تو کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے نگران بنا کے رکھا ایک موقع پر آقا علیہ السلام کی سابزادیاں علیل تھی قریب وفات تھی حکم فرمایا عثمان تم ادھر رہو مگر قرآن کی آیت نے کہا کہ چونکہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں حکماً لہٰذا عجر میں تم جہاد والوں کے ساتھ شریک ہوگے اگر آپ مثال سیدنا عثمان غنی کی دینا چاہیں حالانکہ حضور نے روکا تھا تو اسی پوزیشن میں مولا علی شیر خدا بھی کڑے نظر آئیں گے اللہ نے عدل کر دیا دونوں طرف ایک ایک واقعہ کر دیا تو تئیس برس کے پورے جہادات میں چاروں صحابہ صفحے اول میں رہے جانے لٹاتے رہے ان میں سے کوئی مال خالفین نہ تھا مال قائدین پیچھے رہ جانے والوں میں نہ تھا مستعزین میں نہ تھا تو جب قرآن کے پیمانے پر یہ سارے مجاہد ہیں تو منافق کیسے ہوگئے ماذا اللہ استغفراللہ آگے چلیے اس کی اگلی آیت آتی آیت نمبر چوراسی یہ آیت نمبر تیراسی تھی کیا ہوا جب آقا علیہ السلام واپس آئے غزوہ تبوک سے کبھی اس راستے کے لیے ورود ہے کبھی اس موقع پر اس وقت تک جو منافقین تھے عبداللہ بن عبی بن کعب جو منافق تھا سردار تھا منافقوں کا تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی مر گیا تو آقا علیہ السلام نے تعلیف قلوب کے لیے کہ اس کا بیٹا مسلمان تھا صحابی تھا تو تعلیف قلب کے لیے اور اس خیال سے کہ گیارہ بارہ سو منافق اس دن اس کے جنازے کے لیے جماتے گیارہ بارہ سو منافق تو آقا علیہ السلام اس کا نماز جنازہ پڑھانے لگے اب یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے کہ کون منافق ہیں کون سچے کھرے مومن صحابہ جانی ساران مصطفیٰ ہیں آقا علیہ السلام نے ارادہ کیا جنازہ پڑھانے کا اب اس مقام پر جمی کتب میں آتا ہے تفاصیر میں سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے عرض کیا یا رسول اللہ یہ منافق ہیں آپ کے دشمن ہیں ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے جو صحابی منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا آقا خدا کے لیے نہ پڑھائیے یہ منافق ہیں حد ہے ناانصافی کی کہ ایسی ہستیوں کو ماظر اللہ منافقین میں تصور کیا جائے اور انہی کے آقا علیہ السلام نے پھر پڑھائی نماز جنازہ جب نماز جنازہ پڑھا لی تو سیدنا فاروق آزم روکنے والے تھے درخواست کرنے والے تھے اللہ پاک کو فاروق آزم کی درخواست پسند آگئی اور ان کی بات کی تعیید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی حکم آیا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَهْدِمْ مِنْهُمْ مَا تَعَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِئِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ وَمَا تُوْهُمْ فَاسِقُونَ ان پر کبھی نہ نماز پڑھائیے نہ ان کی قبروں پر کھڑے ہوئیے یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کرنے والے اور فس کی حالت میں مر گئے تو یہ آیت سیدھنا فاروق آزم کی نماز جنازہ پڑھانے کے معاملے میں منع کرنے کی درخواست کی تعیید میں نازل ہوئی تو قرآن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دی منافق اس طرح تھے اور ان کی نماز سے منع کرنے والے فاروق آزم جمعی صحابہ اس طرف تھے ان کی تعیید میں آیت اتھا پھر قرآن مجید نے بیان کیا منافقین کا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ عَنْ آمِنُ بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَا رَسُولِهِ اِسْتَعْزَنَاكَ أُلُوَ التَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَنَا الْمَعِلْقَائِدِينَ پھر قائدہ بیان کیا جب جہاد اترتی ہے جب آیت اترتی ہے ایمان لائیں اور جہاد کریں کوئی آیت جہاد اترتی ہے جب کوئی حکم جہاد آتا ہے تو یا رسول اللہ اچھے بھلے تناور اور مالدار ہو کر آپ سے جہاد سے جان چھڑانے کے لیے اجازت مانگتے ہیں یہ منافق ہیں خلفاء راشدین صحابہ اکتبار حتیٰ کے بیعت رضوان اور صحابقون الولون اور دیگر صحابہ اکرام نے آقا علیہ السلام سے کبھی جہاد سے جان چھڑانے کے لیے اجازت طلب نہیں کی یہ صفحہ اول میں جہاد میں رہے تو قرآن مجید نے ان لوگوں کے لیے کہا ان کے دلوں پر مہر ہے منافقت کی اب یہ منافقین کا ذکر تھا اب آپ پوچھیں